اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز پیلٹن کے ساتھ میں ہم بوش را خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کے دمیان نگرہ وزیر آزم کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا نگرہ وزیر آزم کی تقرری تک شہباز شریف بطور وزیر آزم امور انجام دیتے رہیں گے پی ٹی آئی کا یوم تشکر منانے کا اعلان احتساب عدالت چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواستیں خارج ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں نیپ کو عمران خان کو گرفتار کرنے کا اختیار ملیا چیرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں بوش را بی بی کی ملاقات پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام غلط ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے نجی اور سرکاری سطح پر سابق وزیر آزم کے دورہ ماسکو پر تحفظات کا اظہار کیا تھا امریکی سفارتکار کے تفسرے کو سیاقل سباہ سے ہٹ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا گورنر سندھ کا روز مارا اشیاء کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کامران ٹی سوری کا کہنا ہے کہ کارڈ کے ذریعے روز مارا اشیاء کی خریداری پر چالیس پیصد تک ریایت ملے گی یوم آزادی کے دن ہم ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے بلوچستان کے زلہ روب میں توفانی بارشوں سے چار افراد جابا حق جابا حق ہونے والوں میں دو خواتین اور دو بچے شامل ہیں کوئٹا اور خیبر پختونخواہ کے دمیان ٹرافک کی عام دورہ مطل چینی ایپ کے ذریعے کینیڈین ایم پی کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کا انکشاف گلوبل اپیرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ چینی سوشن میڈیا پلیٹ فارم ویچیٹ پر ایک ڈس انفرمیشن آپریشن کیا گیا کنزرویٹیو ایم پی کا کہنا ہے کہ لیبرل حکومت کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں امریکی کانسلیٹ میں اسموک بم پھیکنے کا واقعہ اسموک بم پھیکنے والا شخص پولیس کو مطلوب پولیس کی جانب سے مطلوبہ شخصی معلومات جاری کر دی گئی اونٹیریو میں پولیس کا آپریشن مفاد 23 افراد گریفتار 8 ملین ڈالر سے زائد کی منشیات اور بندو کی ضبط پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو 387 الزامات کا سامنا ہے امریکہ کے جنگلات میں ہونے والی خوفناک آتیس زدگی میں 36 افراد حالا امریکی ریاست میں حوالناک آتیس زدگی پورا قصبہ جل کر راک کئی حلاکتیں درجن و مکانات جل کر خاکسر ہو گئے امریکہ اور سعودی عرب کے دمیان مضبوط دفاع تعلقات کے عظم کا آدھا 80 سال پر محید تظویراتی شراکتداری کی پائیداری اور اہمیت پر بھی زور علاقہ استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراتھی میٹوپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کے درمیان نگرہ وزیراعظم کے نام پر مشاورت ہوئی تاہم حتمی نام پر اتفاق نہ ہو سکا جس کے بعد آپ کل دوبارہ مشاورت کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کے درمیان نگرہ وزیراعظم کے نام پر مشاورت ہوئی تاہم حتمی نام پر اتفاق نہ ہو سکا جس کے بعد آپ کل دوبارہ مشاورت کی جائے گی ایسیملی تحلیل ہونے کے بعد نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے تین دن کا وقت ہے تین دن میں نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا ملک میں عبوری حکومت کا انتظام دیکھنے کے لیے نگرہ وزیراعظم کے تقرر پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لاکھ نہیں ہے پوری کوشش ہوگی وزیراعظم کے ساتھ نگرہ کا نام فائنل کرنے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ آج وزیراعظم سے خوشکبار ماحول میں ملاقات ہوئی جس میں نگرہ وزیراعظم کے لیے نام پر باتچیت کی گئی کل اس معاملے میں مزید مشاورت کی جائے گی ملاقات کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے جاری علامی میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے آئین کی روشنی میں قائد حضب اختلاف کو نگرہ وزیراعظم کی تقرری کے لیے مشاورت کے حوالے سے مدعو کیا نگرہ وزیراعظم کے ناموں پر مشاورت کا پہلا دور خوشکبار ماحول میں ہوا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس اہم قومی معاملے پر مزید سوچ بچار کے بعد کل گیارہ اگست کو اس زمان میں دوبارہ مشاورت کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی ایڈوائس پر صدر مملکت نے دس اخت کر دیئے جس کے بعد قومی اسیملی تحلیل اور وفاقی کابینہ ختم ہو گئی کابینہ ڈیویجن نے وفاقی کابینہ کی تحلیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی تیرہ سی رکنی کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس حوالے سے تیتیس وفاقی وزرہ ساتھ وزیر مملکت پانچ مشیر اور اٹیس معاملین خصوصی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا نیگرہ وزیراعظم کی تقرری تک شہباز شریف بطور وزیراعظم امور انجام دیتے رہیں گے جبکہ آئین کے مطابق اسیملی کی تحلیل کے نوے روز میں عام انتخابات منقب کیے جائیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسیملی کی تحلیل کے لیے کچھ دیر قبل صدر مملکت کو ایڈوائز ارسال کی تھی جسے ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل اٹھاون ایک کے تحت منظور کر لیا آئینی طور پر نیگرہ وزیراعظم کی تقرری تک شہباز شریف بطور وزیراعظم امور انجام دیتے رہیں گے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آج یوم تشکر و نجات منانے کا اعلان کیا ہے پارٹی علامیوں میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف سولہ ماہ پر محیط راج کے اختتام پر آج یوم تشکر منائے گی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج کر دی جس کے بعد نیب کو گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج کر دی جس کے بعد نیب کو گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر دورانے سماس سابق صدر آصیف علی زرداری کا حوالہ سامنے آیا جج محمد بشیر نے کہا کہ اگر نیب والی گرفتار کر لیتے ہیں تو یہاں سے تو اچھا ہی ہوگا نا زرداری صاحب تو خود کہتے تھے کہ مجھے جیل بھیجنے پتہ نہیں ان کو کیا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق احتساب عدالت میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری درخواست زمانت پر سماد ہوئی سماد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی عدالت نے ہدایت دی کہ بشرا بی بی کو نیب گرفتار نہ کرے تاہم عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت ادم پیوی پر خارج کر دی جس سے اب چیئرمن پی ٹی آئی کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کی راہ ہموار ہو گئی ہے اسی طرح توشہ خانہ نیب انکوائری کیس نے بھی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی یہ فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنایا اور نیب کے بیان کی روشنی میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت نمٹا دی نیب کے مطابق ایک سو نوے میلین کرپشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں اور اب نیب کو چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا اختیار مل گیا ہے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے اٹک جیل میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی اٹک جیل آمد ہوئی تو پولیس ناکے پر گاڑیوں کو آدھا گھنٹہ رکا گیا وکیل نائم حیدر پنجو تھا نے بتایا کہ ملاقات کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد نے اجازت دی ہے اٹک جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی تاہم پی ٹی آئی وکلا شیر افزل نائم پنجو تھا اور ایجاز بٹر کو اجازت نہ مل سکی جیل کے باہر پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستے ہائی الرٹ رہے جبکہ میڈیا کو کوریش سے روح دیا گیا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام درست نہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام درست نہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے امریکی صفانت کا کہ تبصرے کو سیاپس سباہ سے ہٹ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھر میلر نے میڈیا بریفنگ میں امریکی ویب سائٹ پر سامنے آنے والے سائفر کے مطم سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ اس دستاویز کے مصدقہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تاہم اگر اس میں ریپورٹ کی گئی تمام باتیں درست ہیں تب بھی یہ کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ نے یہ موقف اختیار کیا ہو کہ پاکستان میں قیادت کس کے پاس ہونا چاہیے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس مراستے میں موجود باتوں کو اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے پالیسی کے حوالے سے اپنے خدشے کا اظہار کر رہی ہے نہ کہ وہ اس بارے میں اپنی ترجیح بیان کر رہی ہے کہ پاکستان کا لیڈر کسے ہونا چاہیے آیا یہ دانستہ کوشش تھی یا نہیں اس بارے میں وہ تفسرہ نہیں کر سکتے کسی کی نیت پر بات نہیں کی جا سکتی لیکن میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہے میتھر ملر نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ نجی اور سرکاری سطح پر عمران خان کی کچھ پالیسیوں اور روس کے یوکرین پر حملے کے دن ماسکو کا دورہ کرنے پر تحافظات کا اظہار کیا تھا لیکن جیسا کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سابق سپیر کہہ چکے ہیں کہ یہ الزمات درست نہیں کہ امریکہ نے ملک کی قیادت کے حوالے سے پاکستان کے داخلی پیصلوں میں دخل اندازی کی اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ الزمات غلط ہیں مارچ دوہزار بائیس میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی جانب سے بھیجے گئے سائفر کی تحریر کے بارے میں انٹرسپیٹ نامی امریکی نیوز فیب سائٹ پر ایک خبر شائع کی گئی ہے جس میں اس سفارتی مراسلے کا مبینہ متن شامل ہے جسے اسد مجید نے امریکی معاون وزیر خارجہ برائے وز اور جنوبی ایشیا ڈانر لو سے ہونے والی گفتگو کے بعد تحریر کیا تھا گورنر سن کامران ٹیسوری نے روز مارا اشیاء کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا کارڈ کے ذریعے خریداری پر چالیس فیصد تک ریایت ملے گی مزید احوال اس سپورٹ میں گورنر سن کامران ٹیسوری نے روز مارا اشیاء کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا کارڈ کے ذریعے خریداری پر چالیس فیصد تک ریایت ملے گی تفصیلات کے مطابق گورنر ہاؤس میں فری آئی ٹی ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا گورنر سن کامران ٹیسوری نے آئی ٹیسٹ کے امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بیل آف توڑ لگا دی جہاں خود ایک گھنٹہ کھڑا ہوتا ہوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں وہ آ کر امید کی گھنٹی بجائے گورنر سن نے کہا کہ میڈل کاس لوگوں کے لیے تندور لگا رہے ہیں جہاں پچیس روپے والی روٹی دو روپے میں ملے گی چودہ اگس کو پاکستانی پرچم کے ساتھ آپ سب شہرہ فیصل پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں یوم آزاتی کے دن ہم ایک نیا ریکارڈٹ کائن کریں گے انہوں نے بتایا کہ ایک اور ایم او یو پر سائن کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت 35 لاکھ کریڈٹ کارڈ ایشو کیے جائیں گے کارڈ کے ذریعے روز مارا اشیہ کی خریداری پر 40 فیصد تک ریایت ملے گی ولوچستان کے زلہ روپ میں توفانی بارشوں سے چار افراد جبہ حق ہو گئے سیلابی ریلے سے کوئٹہ اور خیبر پختونخواہ کے درمیان شیرانی کے علاقے میں ٹرافک کیام دورا ماطل ہو گئی مزید احوال اس سپورٹ میں ولوچستان کے زلہ روپ میں توفانی بارشوں سے چار افراد جبہ حق ہو گئے سیلابی ریلے سے کوئٹہ اور خیبر پختونخواہ کے درمیان شیرانی کے علاقے میں ٹرافک کیام دورا ماطل ہو گئی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہرہ کے کلیر ہونے تک لوگ اس پر سفر سے کریس کریں کوہ سلمان رینج میں شدید بارش کی وجہ سے روپ ڈی آئی خان شہرہ پر شیرانی کے مقام پر کار سیلابی ریلے میں بہ گئی جس کی وجہ سے چار افراد جابہ حق ہو گئے ذرا انتظامیہ کے مطابق جابہ حق ہونے والوں میں دو خواتین اور دو بچے شامل ہیں جبکہ ایک مرد اور ایک خاتون محفوظ رہے متاثرہ خاندان کا تعلق کوئٹا سے ہے دوسری جانے محق میں موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، دالائی، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں بارش کا انکان ہے علاوہ عزیز ان کے سہلی علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد